اہم نکتہ ہے آفیس صاحب یہ بتائی گا کہ آمیر صاحب نے سیاسی تجزیہ کیا ہم نے دیکھا پچھلے آہ چھے سے آٹھ ویک میں بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کی جو قانونی پیچیتگی ہیں جو مشکلات ہیں وہ تیزی سے ختم ہوتی ہمیں نظر آئیں اب آئی تنک کہ ایک عدت والا کہ شاید رہ گیا ہے جس میں بھی آہ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا مستقبل قریب میں انہیں ہم کم از کم رہا ہوتے دیکھ سکتے ہیں قانونی سپیکنگ لیگلی بسم اللہ الرحمن الرحیم عادل آپ کا شکریہ ایک تو چیز بڑی واضح ان ساری پروسیڈنگز کے اندر آئی ہے کہ ایک ایسی اسلامباد ہائے کورٹ جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا گیا اور بہت زیادہ چیف جسٹس جو ہیں ان کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ اس کو ریزائن دیں لیکن اسی چیف جسٹس کا جو بینچ ہے وہ بار بار جو ہے جو بھی معاملہ اس وقت جا رہا ہے فاربر پرائم نیسٹر کا اس کے اندر انہیں ریلیف مل رہا ہے اور وہ ریلیف جو سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ تین سال کی سزا دی تھی جو ایڈیشنل سیشن جو دلاور تھے اور ان کی بھی جب آئی تھی سسپنشن آف سنٹینس آئی تھی تو اس وقت بھی جسٹس آمیر فاروق صاحب نے انہیں اس سزا کو سسپنٹ کیا اس کے بعد جب آپ کی یہ نیب کی جو بیلز گئیں اس کے اندر بھی انہیں ریلیف دیا گیا اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سائفر کا بھی جب معاملہ آیا تو نہ صرف اس کے اندر جو ہے ایکویٹل جو ہے اس کے آرڈر کر دیئے گئے اور جو نیب کی اس کے سپیشل کوٹ کی ججمنٹ ہے اس کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا گیا تو مورور یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر جتنے بھی معاملے فارمر پرائم نیسٹر کے آئے ہیں انہیں وہاں سے ایک ریلیف ملا ہے اور صرف ایک ہی ایسا کیس رہ گیا ہے اور وہ ہے آپ کا جو عیدت والا جو ہے اور اس کے اندر بھی اسلامباد ہائی کوٹ نے ڈریکشن دے دی گئی ہے کہ اسے دس دن کے اندر آپ سسپنشن کو ڈیسائیڈ کریں اور اگلے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی مین اپیل کو ڈیسائیڈ کریں تو اس کے اندر بھی یہ ہے چونکہ وہ ریفرنس آیا تھا ہائی کوٹ کی طرف آیا تھا کہ چونکہ ایک جج صاحب نے فیصلہ سنانے سے معذرت کر لی تھی اور اس کو اسلامباد ہائی کوٹ نے فارورڈ کر دیا ہے کسی دوسرے جج صاحب کی طرف اور اس کا فیصلہ کر دیں گے اب اگر اس کیس کا فیصلہ جو ہے جو بظاہر اس کے بھی برائیٹ چانسز آئیں گے ہیں اس چیز کے اندر چونکہ اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کس وقت ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ جو یکدم ان دو تین کیسز کے اندر سزائیں ہوئی تھیں اس کے اندر ایک میں تو نیاب نے کنسیڈ بھی کر دیا کہ ہمیں ان کی سسپنشن پر اعتراض کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ دو جو ایسے معاملے تھے تو اس کے اندر جو پروسیجر اور لیگل لیپسز تھے اور وہ جو لیگل لیپسز تھے ان کا سسٹین ہونا کوٹ آف لا کے اندر بڑا مشکل تھا اور اس کا اور اس کا دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹینبل ہونا بھی مشکل تھا اور دوسرا اس کا پی ٹی آئی کو پولٹیکل ایڈوانٹیجز بھی ان کے فیصلے کا آیا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیس جنوری اور فرس فیبری کو وہ فیصلے آئے تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور کیس کے اندر اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے یا کسی اور کیس کے اندر جو ان کے اوپر کئی کیسز ہیں اس کے اندر ان کی گرفتاری جو اگر کسی اور کیس کے اندر نہیں ڈالی جاتی تو عدد کی کیس کے بعد اگر جو سیشنگ ہے جا اس کیس کو ایکوٹ کر دیتے ہیں جو نیچے سے ججمنٹ آئی ہے تو وہ باہر آ جائیں گے لیکن اگر ایک چیز جو ایمپورٹن میں سمجھتا ہوں اس ساری ایکسیس کے اندر ہے کہ پرابلم جو تھا وہ پی ٹی آئی کی پولٹیکل سٹیٹیجی کے اندر تھا اور دوسرا جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیلیر پرسیکیوشن کا آیا ہے کہ تین کیسز ایسے ایمپورٹن ہے کہ جس کے اندر پرسیکیوشن کے پاس بڑا مواد تھا ایک نمبر ون آپ کا یہ جو سائیفر والا معاملہ ہے نمبر ٹو جو ہے آپ کا ون نانٹی ملین پاؤنس والا معاملہ ہے اس کے اندر جو میس یوز آف آثورٹی ہے میس یوز آف کیابنٹ پروسس میٹنگ ہے وہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لیکن اس کے اندر بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر انہیں بیل مل گئی اور تیسرا جو تھا وہ توشہ خانہ والا تھا جس کے اندر پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں آئی اور اس ججمنٹ کو سسپنڈ ہوا